جی اسلام علیکم اچھا سر تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تین اکاؤنٹ لگانے کا فائدہ کیا ہے اور کیسے ہوتا ہے فرض کریں آپ نے یہ اکاؤنٹ اپنا لگایا سینئر سے لگایا ہے اب آپ نے اپنے نیچے دو اکاؤنٹ خود لگا لیے اپنے ہی بی اور سی ٹھیک ہے اس کا آپ کو جو ہے نا پیر بنا اس کا آپ کو تین سو آگیا پہلے پیر پہ تین سو کمپنی دیتی ہے آپ نے پندرہ سو میں دو پینے مگوا ہی اور اپنے دو اکاؤنٹ لگا ہے اس کا آپ کو تین سو آگیا باقی آپ کے رہے گئے بارہ سو اس پندرہ سو میں سے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے تین اکاؤنٹ ہو چکے ہیں آپ نے نیچے دو اکاؤنٹ میں اگر آپ چار مندلہ تھی ہیں اپنے لیفٹ اور رائٹ میں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ نے بی میں آپ نے لگا دیا لیفٹ اور رائٹ اس کا آپ کو بی میں اکاؤنٹ میں تین سو چلا گیا سی میں آپ نے لیفٹ اور رائٹ لگا ہے تو آپ کو اس چی اکاونٹ منٹ تین سو پہلے پیر پہ چلا آگیا اب اس کا یہ رائٹ اور یہ لیفٹ یہپیر بنائے اور یہ اس کا آپ کو دو سو آپ کے ای والے اکاونٹ میں آ جائے گا بی کا جو ہے یہ والا یہ بھی اکاونٹ مطلب کہ یہ چار سو یہ آ جائے گا آپ کے اس اکاونٹ میں اور تین سو پہلے ہی آ جائے گا سا سو یہ ہو جائے گا اور یہ تین سو اور تین سو یہ degli�场 چھے چھے بارہ ہوں اور سات تیرہ تو تیرہ سو آپ کو جو ہے نا پندرہ سو میں سے واپس آ جائے گا صرف چار بندوں کو لگانے پہ اور ناکس پھر آگے جتنا کام ہوتا جائے گا آپ کو پہلے اگر آپ کے پاس ایک اکاؤنٹ ہوتا تو آپ کو دو سو آنا تھا فی پیر کا اب آپ کو چھے سر پہ آ رہا ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے تو آپ اپنے جو نیو بندے اکاؤنٹ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ جڑیں گے ان کو بھی تین کاؤنٹ آپ نے لگانا سکھانے اور اس کا فائدہ بتانا ہے تو جو بندہ محنت کرتا ہے اس کے لئے یہ بہت فائدہ مند ہے جزا پر اللہ